عجیب بلکل پوری قوم اس وقت کرکٹ کے بخار میں مبتلا ہے جہاں عام شہری کرکٹ کو لے کر خاصی دلچسپی لے رہے ہیں وہی پر وفاقی مشیرے اطلاع ڈکٹر فردوس آشک آوان بھی اس وقت ایس او ایس ویلج میں بچوں میں عمران خان کی جانب سے بھیجی گئی عید اور کرکٹ بیٹ کے حوالے سے جو ہے وہ خوشخبری سنا چکی ہے کہ عید کے دنے نے عمران خان کے سائن شدہ بیٹ ملیں گے ڈکٹر صاحبہ سے بات کرتے ہیں کیا کہیں گی ورلڈ کپ کے حوالے سے دیکھیں ورلڈ کپ کا بخار جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت بڑا تیزی سے چڑھا ہوا ہے اور اس بخار میں مبتلا پوری پاکستانی قوم جو ہے پہلے ہی جو ہمیں انجیکشن لگا ہے وہ تو بڑا خطرناک لگا ہے ویسٹرنیس کی طرف سے اور لیکن میں پور امید ہوں کہ ہماری ٹیم جو ہے اس میں پوٹینشل بھی ہے کیپیبلیٹی بھی ہے حوصلہ بھی ہے لیکن تھوڑا سا کالی آندیوں کے سامنے چٹان بن کے کھڑے نہیں ہوئے ریت کے ذرے بن کے بکھر گئے لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے بچے جو ان گراؤنڈز میں ان کو چونکہ پریکٹس نہیں تھی باؤنسی ویکٹ پہ کھیلنا اور خاص طور پہ باہر جاتی ہر گیند کو انہوں نے ٹیچ کرنے کی کوشش کی شارٹ پچ پہ چھکا مارنے کی کوشش کی تو یہ ہمارے سیاست دیانوں کے لیے بھی سبق ہے کہ جب باہر جاتی گیند کو آپ چھکا مارنے کوشش کرتے ہیں تو پھر آؤٹ ہوتے ہیں تو جو ہمارے سیاست دان اس وقت سیاسی مخالفین ہر شارٹ پچ بال کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حکومت کے خلاف باؤنسر پہ باؤنسر پھینک رہے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر بال نو بال نہیں ہوتی اور ہر گیند پہ چھکا لاغ نہیں سکتا آؤٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور ہماری مسئل سامنے ہے میں پور امید ہوں کہ ہماری ٹیم جو ہے اگلے میچز میں اچھا پرفارم کرے گی آل راؤنڈر پرفارمنس ہوگی اور وکٹ پہ کھڑے ہونا جتنی دیر وہ وکٹ پہ کھڑے رہیں گے باہر جاتی گیندوں کو نہیں چھڑیں گے اور اپنی لانگ اننگز اور اچھی پارٹنرشپ بنائیں گے تو میچ جیتنے کے چانسز بڑھیں گے اور اچھا سکور جو ہے اگر بیٹس مین کرتے ہیں تو بولر کے لیے پھر اس کو ڈیفینڈ کرنا آسان ہوتا ہے بولر کے پاس آپشن لیمٹیڈ ہوں تو پھر میچ جو ہے اس کو بچانا مشکل ہوتا ہے تو میں پور امید ہوں کیونکہ میں خود کریکٹر ہوں تو مجھے یہ یقین ہے کہ اب کی بار ایک دفعہ پھر ورلڈ کپ پاکستان میں آئے گا اور ہماری ٹیم جو ہے پاکستان کا سبز حلالی پرچم ہندوستان کے ان میدانوں میں گرانڈوں میں سر بلند رکھے گی اب کی باری پھر ہماری ایک نعرہ لگواری اب کی باری پھر ہماری اب کی باری پھر ہماری بہت شکریہ جی آپ نے سنا ڈکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ بھی 24 نیوز کے اس نعرے میں شامل ہو چکی ہیں کہ اب کی باری پھر ہماری